حضرت مولانا کفیر اشرف صحیح دامات برکاتم مائی پر موسیقی 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 لا تسبو اصحابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبو اصحابی فلو ان احدكم انفق مثل احد ذہبا ما بلاغ مد احدهم ولا نصیفا رباہ البخاری ومسلم عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد كل محدثت بدعہ وکل بدعہ ضلالة وکل ضلالة في النار رواه ترمذی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سر فرازی آمین کہہ دیجئے اے اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سر فرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی اور گزشتہ صدی کے مشہور مفکر اللہ ما اقبال ورحوم ومخفور فرماتے ہیں تمدن تصوف شریعت کلام تمدن تصوف شریعت کلام بطانِ عجم کے پجاری تمام تمدن تصوف شریعت کلام بطانِ عجم کے پجاری تمام بیان اس کا منطق سے سلجا ہوا لغت کے بکھیڑوں میں الجا ہوا لبھاتا ہے دل کو کلامِ خطیب لبھاتا ہے دل کو کلامِ خطیب مگر لذتِ شوق سے بے نصیب بجی عشق کی آگ اندھیر ہے بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راکھ کا ڈھیر ہے بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راکھ کا ڈھیر ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی نواسہِ رسول شہیدِ کربلا جنابِ حضرتِ حسین ابنِ علی کے باقاعدہ طور پر شہید ہونے کا معتم اس طرح کیا جاتا ہے حقیقت خرافات میں اکھو گئی یہ امت روایات میں اکھو گئی امام الانبیاء حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 51 سال کے بعد میدانِ کربلا میں بھوک کی شدت میں شہید کر دیا جانے والا پیاسا حسین کیا مائدانِ محشر میں ایسے ظالم ایسے کمعلم جاہل لوگوں کے اس انداز کو دیکھ کر کبھی خوشی کا اظہار کرے گا کیا کبھی مائدانِ محشر میں شہیدِ کربلا حضرتِ حسین رضی اللہ عنہ یہ برائے نام اظہارِ غم کرنے والے یہ مرسیہ خانی کرنے والے باقاعدہ طور پر اور باقاعدہ طور پر محرم کے مہینے کو صدمے اور غم کا مہینہ باقاعدہ قرار دینے والے کیا جنابِ حسین کو خوش کر پائیں گے اگر حسین خوش نہیں تو حسین کے نانا امام الانبیاء محمدِ مصطفیٰ خوش نہیں اور رسولِ پاک خوش نہیں تو رسولِ پاک کا ربِ ذلجلال خوش نہیں اور ربِ ذلجلال خوش نہیں تو کوئی مائی کلال جنت الفردوس میں داخلہ حاصل نہیں کر پائے گا خوش کرو حسین کو راضی کرو حسین کو تاکہ حسین کے نانا راضی ہو جائے حسین کا نانا راضی ہوا جنت الفرداث باقاعدہ طور پر آپ کے نام ہو جائے گی کیسے خوش کیا جائے حسین کو ایسا ہی یہ بدعاتوں کا کوہرام یہ خرافات کے بازار یہ شور شرابہ یہ نگاڑے بازی یہ باقاعدہ طور پر جھانج کا بجنا دھولک بازی یہ حسین کے غم کا اظہار ہو رہا ہے اس طرح یہ حسین کے شہید ہونے کی خوشیاں منائی جاری ہے غلامانِ حسین کا طریقہ تو یہ نہیں تھا آج سے ایک ہزار تین سوڑ سٹھ سال پہلے میدانِ کربلا میں شہید ہونے والے حسین آج سے آج دس محرم ہے آج سے چودہ سو انتیس آج سے تقریبا آج آج سے چار لاکھ چوراسی ہزار چھ سو سترہ دن پہلے شہید ہونے والا حسین محبت یہ ہوتی ہے جو حسین کے دن دن کا شمار رکھتا ہو محبت یہ نہیں ہوتی ہے نہ یہ پتہ حسین پائدہ کب ہوئے نہ یہ پتہ حسین کی جوانی کس طرح گزری نہ یہ پتہ حسین کی نمازوں کا عظیم الشان حال کیا تھا نہ یہ پتہ حسین نے کس کس جنگ میں باقاعدہ شرکت فرمائی نہ یہ پتہ حسین کی کب کس مقام پر کسی کسی تکلیفوں کا حسین کو سامنا کرنا نہ یہ پتہ کس کس جنگوں میں جناب حسین نے شان مجاہدانہ کے ساتھ اسلام کی خدمات انجام دی کچھ نہیں پتہ بس لے دے کے وہی دو روایتیں بشپنے کی اور اس کے بعد میں کربلا میں پشپنے کی بات ادھر بشپنہ ادھر پشپنہ باقی کے سال غائب حسین بارہ سال کے ہوئے تو تو کیا کیا تھا حسین جب تیس سال کے ہوئے تو کونسا کارنام انجام دیا حسین جب پیتیس سال کے ہوئے تو اسلام کی کونسی خدمت انجام دی حسین جب چالیس سال کے ہوئے تو باقاعدہ طور پر آپ نے دین کی کونسی خدمت انجام دی حسین جب پیتالیس سال کے ہوئے تو حسین نے کونسا کارنام انجام دیا حسین جب پچاس سال کے ہوئے تو کونسا عظیم الشان کارنام انجام دیا پچپن سال پانچ مہینے پانچ دن میں شہید ہونے والا وہ تین دن کا پیاسہ حسین پچپن سال پانچ مہینے پانچ دن کی عمر میں وہ شہید کر دیا جانے والا بھوکا حسین اس کی صیرت کے مطالق کیا معلومات کب پیدا ہوئے حضر پاک کے کتنے نوازیں تھے ایک نوازہ اور ایک ہی نوازہ شہید آقا نے فرمایا طالب العلم فریضہ علم حاصل کرنا فرض ہے علا کلی مسلموں و مسلمہ ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت پر تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا رب ذلجلال کی وحدانیت کا تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا جناب حضرت صدیق اکبر کی صدیقیت کا تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا فاروق اعظم کی فاروقیت کا سبحان اللہ کہہ دیجئے آپ ذکر صحابہ چل رہا ہے تم کو علم حاصل کرنا پڑے گا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت کا تم کو علم حاصل کرنا پڑے گا جنابِ حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا تم کو علم حاصل کرنا پڑے گا حضرتِ بلالِ حبشی رضی اللہ عنہ کی آزان کا تم کو علم حاصل کرنا پڑے گا حضیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی عبادت کا تم کو علم حاصل کرنا پڑے گا جنابِ رسولِ پاک کے سب سے بڑے نواسے سب سے پہلے نوازے سب سے بڑے نوازے اللہ کی راہ میں گردن کٹانے والے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے والے اس پہلے نوازے کا نام کیا تھا حسین سب سے چھوٹے نوازے حسین سب سے چھوٹے سب سے آخر میں شہادت پا کر جنت الفرداؤز گئے امام الانبیاء کا وہ کونسا نوازہ تھا جس نے بارگاہ ربانی میں اللہ کی رضا کیلئے گردن کٹائی میدانِ یرموک میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے امام الانبیاء کا بڑا نوازہ علی زینبی تڑپ تڑپ کر کے اپنی جان دے جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس علی زینبی کے نام پر کسی نے کوئی فاتحہ کرایا ہوگا نہیں خوش ہوں گے حسین نہیں آپ سے راضی ہو سکتے حسین ہم خائل ہیں خیانت کرتے ہیں ہم غدار ہیں ہم غداری کرتے ہیں دین کے ساتھ ہمیں کچھ نہیں پتا ہم اہل سنت والجماعت ہیں کچھ نہیں پتا سنمیت کے بارے میں کچھ نہیں پتا امام الانبیاء کے نوازوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا رسول پاک کی بیٹیوں کے بارے میں کتنی بیٹیاں تھیں کتنے نوازے تھے کتنے بیٹے تھے یہ تب کیجئے تماشاں ڈھول بازی جب سب کی صیرت پڑھ لیجئے سب کے واقعات معلوم کر لیجئے حسین نوازہ رسول ہیں حسین ہماری جان ہیں نوازہ مصطفیہ نوازہ رسول سے ہم کو محبت ہے نوازہ رسول اہل بیعت میں ہیں نوازہ رسول رسول کے پیارے ہیں سبحان اللہ کہہ دیئے نوازہ رسول نوازہ رسول فاطمہ کے دلارے ہیں نوازہ رسول حضرت علی کے نور نظر ہیں نوازہ رسول امت محمدیہ کے لخت جگر ہیں جب جب ہسین کا نام آتا ہے تو کربلا آتی ہے اور جب کربلا کا منظر آتا ہے تو ہسین کی کٹی گرڈن نظر آتی ہے ہم حسین کو بہولے نہیں تم ظالموں نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے چار نمازوں کو بھلایا ہم نے حسین کو نہیں بھلایا تم نے حسین کی پوری صیرت طیبہ کو چھپا کے رکھ دیا تم نے حسین کی زندگی کو پوری طرح پہاڑوں کی نیچے دبا کے رکھ دیا جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے قلبِ اطحر پر نازل ہونے والے قرآن کو جو بائیس سال پانچ مہینے چودہ دن میں نازل ہوا تھا وہ قرآن جس میں سیاسی ہزار سات سو الفاظ ہیں وہ قرآن جس میں تین لاکھ اکیس ہزار ایک سو اسی حروف ہیں وہ قرآن جس میں باقاعدہ طور پر آپ سمجھ لیجئے اور تالیس ہزار نو سو بان نوے مقام پر باقاعدہ طور پر اللہ کالا نے اس کے اندر الف کا استعمال فرمایا ہے اس قرآن کو جب چھپا ڈالا تو حسین کی سیرت کو کیسے پیش کیا جائے گا اللہ ہم کو حقبات معلوم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہم کو علم دین حاصل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محقق اسکالر ڈاکٹر انجینئر عالم فادل مفتی حافظ قاری بننے کی توفیق نصیب فرمائے میرے مولا بیالیس لاکھ جن فرزندانِ توحید نے بیت اللہ شریف کا تواف کر کے میدانِ عرفات میں قیام کر کے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے کر کے باقعدہ طور پر چالیس وقت کی نماز جو مسجدِ نبوی شریف میں عدا فرمائی ہیں حجاجِ کرام نے اے اللہ ہمارے حاجیوں کے اس حج بیت اللہ کو باقعدہ طور پر مقبول فرمائے مقبول فرمائے اور مقبولیت کا درجہ نصیب فرمائے ہمارے جن حجاجِ کرام کو دورانِ سفر جو تکلیفیں درپیش ہوئی ہیں اس بار سفر کے تعلق سے سواری کے تعلق سے پلین ایرو پلین کے تعلق سے قیام کے تعلق سے اے اللہ ان کے ان پریشان کن مرحلوں کے سبب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے حج کو قبول فرمائے دس محرم یومِ عاشور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تک ایک ہزار چار سو انتیس سال ہو گئے راستے میں محترمی معظمی مخلصی مشفقی جنابِ حضرت مولانا پاری رضی الدین صاحب ندوی دامت برکاتہ ہوں نازمِ مدرسہ حفظالِ البنات فرما رہے تھے کہ چلیے بڑی تعداد میں لوگ منتظر ہیں لوگ بے چین ہیں جمع ہو گئے ہیں اس جلسے کے نازم خادم جنابِ حافظ نور اللہ صاحب نے ہی یہ تاریخ ماہِ محرم کی چاند سے پہلے ہی درش کرا لی تھی جنابِ عزیزی ارشد بھائی ان حضرات کی کابیشوں سے آپ حضرات کے تعاون سے یہ جلسہ منقد ہوا ہے ذکرِ شہداءِ کرام کے لیے وہ شہداء جن کے بدن کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ جن کی بخشش فرما دیتا ہے سبحان اللہ ہر سبحان اللہ پر آپ کو صدقہ کرنے کا سواب ملے گا یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کفیل اشرف تو جھوٹا ہو سکتا ہے کفیل اشرف تو دغاباز ہو سکتا ہے مگر وہ شہنشاہِ بدحا امام الانبیاء سید البرار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بات سچی ہے آقا کی رات رات سچی ہے آقا کا قول قول سچا آقا کا پیام پیام سچا آقا عربی کا پیغام پیغام سچا اللہ کی ذات سچی اللہ کی صفات سچی اللہ کے دن رات سچی اللہ کی بات سچی اللہ کا قول سچا اس کے رسول کا قول سچا اللہ کا پیام سچا اس کے رسول کا پیام سچا اللہ کی دعوت سچی اس کے رسول کی شریعت سچی یہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ جب بند اے مومن اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے اپنی زمان سے ایک مرتبہ بھی اگر سبحان اللہ پڑھ دے گا تو اللہ کی ذات کی قسم آقا نے فرما دیا اس کا سبحان اللہ صدقہ بنا کر کے عرش محلہ بھیج دیا جائے گا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ مال جو غریبوں پر خرج ہوا اس پر صدقے کا ثواب ملے الحمدللہ مل گیا آپ چاہتے ہیں کہ جس بھوک ہے انسان کو آپ نے کھانا کھلا کر کے کھانے کا صدقہ کیا اس پر آپ کو ثواب ملے الحمدللہ مل گیا آپ چاہتے ہیں کسی ننگے کسی برہنہ کسی غریب انسان کو ایک لباس کپڑا دے کر کپڑے کا صدقہ کر دیں الحمدللہ وہ صدقہ مل گیا بگر یہاں پر آپ نہ کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں اس جلسے میں بیٹھ کر آپ کسی غریب کو کسی بھیکاری کو کسی سائل کو پانچ دس روپے سے مدد بھی نہیں کر سکتے چونکہ اس وقت آپ جلسے سید الشہدہ جلسے سیرت النبی باقاعدہ طور پر جلسے شہدہ اسلام میں موجود ہیں یہاں پر آپ نہ تو کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں بیٹھ کر یہاں آپ کا گھر نہیں آپ کا ببرچی خانہ نہیں یہاں کھانے کے پتیلی پتیلیا نہیں کچھ بھی نہیں اور نہیں آپ کسی غریب کو کپڑا دے رہے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صدقے کا ثواب دینا چاہتا ہے صدقے کا ثواب دینا چاہتا ہے بیٹھے بیٹھائے آپ کو صدقے کا ثواب اسی صورت ملے گا جب امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ تم سبحان اللہ پر ہوگے اللہ صدقے کا ثواب دے گا تم الحمدللہ پر ہوگے اللہ صدقے کا ثواب دے گا تم اللہ اکبر پر ہوگے اللہ صدقے کا ثواب دے گا تم لا الہ الا اللہ پر ہوگے تو صدقے کا ثواب ملے گا تم اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ دروش شریف پر ہوگے تو اللہ تم کو صدقے کا ثواب ملے گا سلام کر لوگے کسی کو تو صدقے کا ثواب ملے گا تو بیٹھے بیٹھائے اگر آپ صدقے کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو آپ ذکر الہی ضرور کرتے جائیں ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم کتنے تھکے ہوئے ہیں باندہ سے طویل ترین سفر کرتے ہوئے شہرِ لکنو حاضر ہوا طبیعت پوری طرح بحال نہیں ہے آواز آپ دیکھ رہے ہیں بارہا آپ نے خاکسار کے اجلاس سنے ہیں اور ہم اس سلسلے میں آپ کے مشکور ہیں حد درجہ ممنون ہیں آپ شکریہ کے مستحق ہیں پوری طرح ناچیز کو یاد فرما لیتے ہیں بڑی تعداد میں آپ لوگ جمع ہو جاتے ہیں پچھلے جلسے میں تو قاری صاحب نے نظامت کے دوران ایک بات ہم کو بتا دی تھی کہ آج کا یہ جلسہ باقاعدہ طور پر کل ہند جلسہ ہو گیا ہے چونکہ اس جلسے میں بحار کے بھی افراد تھے بنگال کے بھی تھے جھارکھن کے بھی تھے مد پردیش کے بھی تھے اس کے اندر آنڈرہ پردیش کے بھی تھے ہر طرف کے لوگ یہاں دیکھ لیے مولانا عادل صاحب ندوی بھی ہیں جناب جازب لخنوی صاحب دامد برکاتم اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں مزید جازبیت پیدا فرمائے اور مدہت صحابہ اور تعریف مصطفیٰ اور حمد باری میں ان کا قلم چلتا رہے چلتا رہے یہ اس دنیا سرخصت ہو جائیں چلتے قلم کی آواز لوگ صدائے توحید کی شکل میں سنتے رہے مولوی خرشی چچا بھی بیٹھے ہیں بزرگ حضرات چلے آتے ہیں دوڑے بھاگے آب قاری غلام حلیم صاحب بھی باقاعدہ ان کی قرص سننے کا موقع مل جاتا ہے بہت سارے افراد اللہ تعالیٰ ان تمامی حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے ایک مرتبہ کلمہ شیف پڑھ لیجے لا الہی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دروس شیف پڑھ لیجے اللہ مصالیہ سیجنہ محمدی معلائی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب علیہ رحمت پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اے نبی ہم نے آج آپ کے لئے دین مکمل فرما دیا کب کی بات ہے سن دس ہجری کی امام الانبیاء حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں فقط تین مہینے بیس دن کا وقفہ رہ گیا تھا تین مہینے بیس دن پہلے یہ آیت شریفہ نازل ہوئی شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس وقت عمر چار سال جس وقت اس آیت شریفہ کا نزول ہوا توجہ فرمائیے نقطہ دیکھئے جس وقت اللہ نے قرآن مجید میں اس آیت شریفہ کو نازل فرمایا اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دینہ it's a holy قرآن am i right or not ہے قرآن تو ہے اس وقت جب اللہ نے دین کو مکمل کرنے کی بات کہی جب اللہ نے شریعت کو کمپلیٹ کرنے کی بات کہی حسین چار سال کے ماسوم سے بچے معلوم یہ ہوا حسین کو پورا کمپلیٹ دین ملا حسین کو مکمل اسلام ملا جنابِ حسین رضی اللہ عنہ چار سال کے ماسوم سے ہیں ابھی بالغ نہیں ہوئے نماز فرض نہیں ہوئی اور اسلام مکمل ہو چکا حسین پر نماز فرض نہیں ہوئی حسین پر نماز کے فرض ہونے سے پہلے شریعت نے باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اپنے دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرما دیا تھا چھٹے سپارے میں جس کو تطلی زبان سے جناب حسین ویسائیت شریفہ کو پڑھتے تھے اب اگر کہیں پر بھی اس بات کی گنجائش ہوتی کہ اگر کسی کی شہادت کسی مہینے میں ہو وہ مہینہ غم کا مہینہ بنا دیا جائے اب اگر کسی کی شہادت کسی ہفتے میں ہو تو وہ ہفتہ ماتم کا ہفتہ بنا دیا جائے اب اگر کسی صحابی کی شہادت کسی دن میں ہو تو اس دن کو غم کا مہینہ سمجھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو جس وقت مکمل فرما رہا تھا تو کوئی علق سے ایک آیت کریمہ نازل فرما کر قرآن میں داخل لا کر دیتا کہ دیکھو دیکھو جب فاروق اعظم کی شہادت ہو بقریت کے مہینے میں تو بقریت کے مہینے کو تم ماتم کا مہینہ بنا لینا اور جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو بقریت کے اٹھارہ تاریخ کو تو بقریت کے اٹھارہ تاریخ کو تم لوگ اپنے گھروں میں تازیے کھڑے کر دینا چونکہ عثمان کا مرتبہ بلند و بالا ہے عثمان حسین کے والد محترم حضرت علی سے اونچا مقام رکھتے ہیں عثمان غنی امام الانبیاء کے دو بیٹیوں کے شوہر عثمان غنی رسول اللہ کی دو بیٹیوں کے شوہر جناب علی رسول اللہ کی ایک بیٹی کے شوہر عثمان غنی نے دو طرف ہجرت فرمائی ہے حضرت علی نے ایک طرف ہجرت فرمائی ہے عثمان غنی اس زمین کے دوسرے مسلمان ہیں پہلے مسلمان سیدنا ابوبک صدیق اکبر دوسرے مسلمان عثمان غنی تیسرے مسلمان حضرت زبائر اس زمین کے چوتھے مسلمان عبد الرحمان ابن عوف پانچوے مسلمان رسول اللہ کے معمو حضرت سعید ابن عبی وقاس چھٹے مسلمان ترہا بن عبائداللہ حضرت علی تو اس وقت معصوم سے بچے تھے عثمان غنی اور حضرت علی کا جب کمپنیزن کیا جائے گا تقابل کیا جائے گا عمر کے اعتبار سے تو عثمان غنی کی عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فقط چھئی سال کم تھی یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے عثمان غنی عثمان غنی بڑے تھے دس سال بڑے تھے عثمان غنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں عثمان غنی سے بڑی محبت فرمائی بہت دولار کیا بڑے مرتبے دے دیئے ایک مرتبہ جنت کی بشارت نہیں دی دو مرتبہ جنت کی بشارت نہیں دی تین تین مرتبہ امام علمیہ نے فرمایا اے عثمان انتہ صاحب الجنہ تو جنتی ہو گیا تو جنت والا ہے تو انہیں جنت الفرداز خرید ڈالی مدینہ منورہ میں عثمان غنی نے میٹھے پانی کا کونہ جب خریدا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بھوکے پیاسے فاقہ کشی کرتے ہوئے لٹے پھوکے مکہ معظمہ سے چار ساٹھ کلومیٹر کا طویل ترین سفر آج سے ایک ہزار چار سا انتیس سال پہلے جو ہجرت فرمائی تھی یہ آپ کا جو سن ہے ہجری سن اسی ہجرت کی یادگار کے طور پر مقرر کیا تھا مقرر کرنے والے کوئی اور نہیں امیر المومنین خلیفت المسلمین سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ تھے ایک سازش کے طور پر عراق میں ایک فتنہ پائدہ ہوا اس فتنے کے ذریعے سے اسلام کی شکل کو بگالنے کی کوشش کی گئی اسلام کو ڈیمج کرنے کی کوشش کی گئی اسلام کی روایتوں کو خلط منت کیا گیا تمام روایتوں کو دہنے بائیں کر دیا گیا اسلامی قانون کے اوپر باقعدہ طور پر اعتراضہ شروع کر دیئے گئے عمر فاروق عظم کو باقعدہ طور پر دھیرے سے یعنی مرتبے کو گھٹانے کے لیے عمر فاروق عظم کے رتبے کو گھٹانے کے لیے ان کی تمام ترین جتنی بھی شروع کی جانے والی چیزیں تھیں ان پر پردہ ڈالا جانے لگا جیسے کہ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے بیس رکعت تراوی کا جو احتمام کروایا تھا وہ اپنے ذہن سے نہیں کروایا تھا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو باقعدہ دیکھا تھا مدینے میں تین دن تراوی پہتے دیکھ کر اس بنیاد پر عمر فاروق عظم نے بیس اکات تراوی کا احتمام کروایا تھا اور جماعت ہوئی ہے تین دن جماعت ہوئی عمر فاروق عظم پیچھے موجود تھے آقا امامت فرما رہے تھے صدیق اکبر بھی پیچھے کھڑے تھے عثمان غنی بھی پیچھے کھڑے تھے حضرت علی بھی پیچھے کھڑے تھے یعنی امامت کی رسول اللہ نے تراوی میں امامت کی رسول اللہ نے تراوی میں پیچھے مختدی بنے صحابہ اور آقا نے تین دن جماعت کرائی تو جماعت کا ثبوت تو ملی گیا نہ تراوی کا جب نبی نے تراوی میں جماعت کرائی تو جماعت کا ثبوت ملا کی نہیں ملا اور جب تین دن کی پابندی کر لی آقا نے اجمعو صحابتی علانت تراویہ صحابہ کا اجمع صحابہ جس معاملے پر متفق ہو جائیں صحابہ کا فیصلہ ایک ساتھ تمام صحابہ اکرام کسی مسئلے پر اگر یک زبا ہو جائے قرآن مجید اور سنت رسول کے بعد اس فیصلے کو اللہ نے مقام بخشا ہے ومن یتغی غیر اسلام دینا قرآن نے آواز لگئے وَالطَّبِعِ سَبِيلَ مَنَا نَابَ إِلَيَّ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَبَعْدِي وَسُنَّتِ الْخُلَافَةِ رَاشِدِينَ نبی کا فرمان کہ میرے بعد سب سے پہلے تم پر میری سنت اس کے بعد میرے صحابہ کی سنت صحابہ کے کام کو باقاعدہ سنت کا نام دیا گیا علامہ بن تینیہ سے لے کر تمام کے تمام جتنے بھی غیر مقلد علماء ہوئے نبار صدیق حسن خاق النوجی غیر مقلد عالم انہوں نے کہہ دیا تفسیر السحابی حجتن صحابی کی تفسیر حجت ہے عمل السحابی حجتن صحابہ کا عمل حجت ہے کیونکہ صحابہ وہی کریں گے جو انہوں نے امام الانبیاء کو کرتے دیکھا ہے صحابہ وہ کریں گے جو رسول اللہ نے کیا صحابہ کی پسند اسی میں ہوگی جس میں رسول اللہ کی پسند ہوگی جس کام کو رسول اللہ نے پسند کیا ہوگا اسی کام کو صحابہ نے پسند کیا چونکہ قرآن نے آواز لگا دی ہے علیکم العلام بن الغیز قرآن نے آواز لگا دی باقعدہ طور پر اولائکہم المفلحون اولائکہم الراشدون اے نبی آپ کے صحابہ کامیاب ہو گئے سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں جب ہدایت یافتہ صحابہ کا عمل شریعت میں قانون کی حیثیت رکھتا ہے اور کسی بھی دور کے کسی مجتحد نے کسی عالم نے کسی طبقے کے مفتی نے باقاعدہ طور پر اس پر اعتراض نہیں کیا تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے استنجا کرنے کا ہم کو سنتی طریقہ نہیں معلوم کھانا کھانے کا سنتی طریقہ نہیں معلوم وضو کی اٹھارہ سنتوں میں سے بارہ سنتوں کا علم نہیں نماز کی اکیون سنتوں میں سے پندرہ سنتوں کا علم نہیں ہم کو غسل کے فرائض کا ہم کو علم نہیں غسل کی سنتوں کا ہم کو علم نہیں شین عقاف تک ہمارے درست نہیں قرآن مجید کی تلاوت اس کا ترجمہ تک ہم جانتے نہیں سیرت رسول کا قطعی علم نہیں تاریخ اسلام کا ہم کو قطعی علم نہیں پونے دو لاکھ کم و بیش صحابہ اکرام میں سے کسی ایک صحابی کی نہ پائدائش جانے نہ انتقال جانے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تیس ہزار حدیثوں کا علم ہے نہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سات ہزار دو سو پچھتر حدیثوں کا علم ہے نہ مسلم شریف کی سات ہزار چار سو پچیس حدیثوں کا علم ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ستائیس جنگوں کا علم ہے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داد شریف کب شہید ہوئے کس تاریخ میں شہید ہوئے اس کا علم نہیں نہ یہ پتا کہ آقا کو کس مائدان جنگ میں زخم آئے تھے اور چوٹ لگی تھی خون بہنے لگا تھا حضرت سنان مالک بن سنان نے اپنے داتوں سے ان کڑیوں کو نکالا تھا آقا کے رخصار مبارک میں جنگ احد میں جو سن تین ہجری میں ہوئی تھی باقاعدہ کڑیاں داخل ہو گئی تھی رخصار شریف میں گال شریف میں آپ کے کڑیاں داخل ہو گئی خون بہ رہا تھا حضرت طلحہ وہیں پر کھڑے تھے حضرت عمر فاروق عظم بھی تھے دوڑ کے آئے مالک بن سنان اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے داتوں سے کھینچ کر کے وہ خود کی کڑیاں جو نکالی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے دہرے ہو گئے خون بہا جناب مالک بن سنان کے لبوں پر امام الانبیاء شہنجائے بدحا کا خون لگ گیا وہ مبارک خون جو لگا تو آقا نے فرمایا اے مالک آج ایک پیغمبر کا خون تیرے ہونٹوں سے لگ گیا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ تجھ کو جنت الفردوس میں داخل کر کے رہے گا جہنم کی آگ تجھ کو چھو نہیں سکتی قرآن مجید میں جو آیت شریفہ ہے کہ خون حرام ہے یہ واقعہ ادھر خون لگا یہ بات اس لیے صاف کر دے رہا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے خون قرآن مجید میں وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ مَيْتَ تَوَدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ تم پر حرام کر دیا گیا ہے بہتہ خون سوار کا گوشت اس طرح سے یہ خون یہاں پر جو لگا اول تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ خون ہم جیسے سیاکار مجرموں کا خون نہیں تھا وہ خون تھا شہنشاہ بطعہ سید الابرار پیغمبروں کے پیغمبر شاہنشاہ دیو وقار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر کے احکام میں اور امتی کے احکام میں فرق جس طرح پیغمبر کے مراتب اور صحابہ کے مرتبوں میں فرق صحابہ کے رتبوں میں اور تابعین کے رتبوں میں فرق اہلیاء کاملین میں مشایخین میں فرق عام مومنین میں اور علماء دین میں فرق شریعت میں سب کے احکام جدا جدا رکھیں اور دوسری بات یہ واقعہ سورہ بقرہ کی اس آیت شریفہ کے نزول سے پہلے کا ہے واقعہ پہلے ہوا اور خون کے سلسلے میں آیت شریفہ بعد میں آئی اب کوئی اشکال واقع نہیں رہا ہے آیت شریفہ بعد میں نازل ہوئی علماء اس نقطے کو سمجھ رہے ہیں آیت شریفہ بعد میں نازل ہوئی اور خون والا واقعہ پہلے ہوا تھا مالک بن سنان نے اپنے ہوتوں سے باقعدہ طور پر جو خون صاف کیا تھا اور آقا نے فرمایا ایک پیغمبر کا خون تمہارے ہوتوں سے لگ گیا ہے اللہ تعالی نے تم پر جہنم کی آگ حرام کر دی اور جنت الفردوس واجب کر دی ارز کر رہا تھا آپ سے کہ نہ یہ علم ہے جنگ احد کب ہوئی نہ یہ معلوم ہے جنگ حنین کب ہوئی نہ یہ پتا جنگ خندق کب ہوئی نہ یہ پتا ہجرت کیا ہے نہ یہ پتا ہمارا کلنڈر کیا ہے اسلامی کلنڈر کو ہجری کلنڈر کیوں کہتے ہیں ہمارے کلنڈر کے نام ہجری کلنڈر کیوں ہے اور باقیدہ اسوی کلنڈر ہمارے گھروں میں داخل کیسے ہوا ہمارے گھروں میں کیسے داخل ہوا اس کے لئے کون سا پینل بنایا گیا کس طرح سے جیسے ہمارے گھروں میں ٹیلی ویجن کے ذریعے سے گمراہی اور بے شرمی اور بے حیائی عام کی گئی کیسے یہ ہمارے آپ پروگرام داخل کیے گئے کیبل سسٹم لانے والا کون ہے کس نے کیبل کو جاری کیا کس نے کیبل بنایا اس کے پیچھے کون سا فیبریکیشن مائن کام کر رہا ہے کون سی پلیننگ کام کر رہی ہے وہ شیطان شر پسند یہودی جو بلاہیر آپ کو بیت المقدس پر قبضہ کرتے نظر آتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کے گھروں میں گھس چکا ہے یہودی آپ کے گھروں میں گھس چکا ہے یہودی یہ اسٹار پلس کس کا ہے کس کے باپ کا ہے روبٹ مردوخ کا روبٹ مردوخ that was first man in Australia Australia کا وہ یہودی ہے یہ روبٹ روبٹ مردوخ کے جس نے اسٹار پلس کے نام پر پوری دنیا میں اسٹار وارڈ اسٹار فلمی اسٹار میوزک اسٹار سپورٹ باقاعدات طور پر جتنے بھی اسٹار تیرتا و نظر آتا ہے جب آپ کو ٹیلی ویجن کے اوپر جب ایڈ آتا ہے ایڈ ویجن تو کمپیوٹر سے اسٹار تیرتا و نظر آتا ہے تارہ تیرتا و نظر آتا ہے آپ کو پتا ہے یہودیوں کا ٹریڈ مار کیا ہے جیسے کمل پتا ہے ترنگا پتا ہے آپ کو پنجا پتا ہے سائیکل پتا ہے آپ کو پتا ہے یہودیوں کا نشان کیا ہے یہودیوں کا معلوم کرنا لازمی تھا آپ کو معلوم کرنا لازمی تھا چونکہ یہ کمل والے یہ ہاتھ والے اور سائیکل والے پنجے والے ہاتھی والے رسول پاک کے زمانے میں نہیں تھے یہودی رسول پاک کے زمانے میں تھا یہودی رسول پاک کے زمانے میں وہاں پر بھی باقعدہ خلفشار پیدا کر رہا تھا یہودی ہمارے رسول پاک سے مائدان جنگ میں ہار چکا تھا یہودی مائدان خیبر میں اپنی شکست کھا چکا تھا یہودن عورت امام الانبیاء کی دلھن بنا دی گئی تھی اممہ صفیہ کون ہے رسول پاک کی گیارہ بیویوں میں ایک ماں ہماری اور آپ کی ماں قرآن مجید نے ان کو ماں بتایا نا ہماری وَعَذْوَاجُهُ أُمَّهَاتُومُ نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں نبی کی بیویاں گیارہ بیویاں ہماری گیارہ ماں ہیں ایک ماں وہ جس نے ہم کو والدہ جس نے ہم کو پیدا کیا جس نے اپنے بطن سے ہم کو پیدا کیا جو ہماری حقیقی ماں کہلاتی ہے دوسری ماں وہ کہ جو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں داخل ہو گئی وہ ہماری روحانی ماں بن گئی وہ ہماری ایمانی ماں بن گئی اپنی ماں کا خیال رکھنے والے ارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ہماری ماں بنایا ہے یا اممہ بی بی صفیہ ہماری روحانی ماں ہیں یا بی بی محمونہ ہماری روحانی ماں ہیں اممہ بی بی خدیجہ ہماری روحانی ماں ہیں سجدہ بی بی زینب ہماری ایمانی ماں ہیں سجدہ بی بی ام حبیبہ ہماری روحانی ماں ہیں سجدہ بی بی حفظہ ہماری روحانی ماں ہیں آقا نے فرمایا خبردار میرے نکاح میرے انتقال کے بعد میری وفات کے بعد ان سے تم نکاح نہ کرنا یہ تمہاری ماں ہیں آقا نے یہ الگ فرمایا قیامت تک کہ قرآن میں اللہ نے آیت شریفہ الگ نادل فرما دی خبردار میرا محبوب میرے رسول جب دنیاوی عمر گزار لیں 63 سال 3 دن کی عمر میں میں باقاعدہ طور پر ان پر وفات تاریخ کروں گا جب میرے نبی 63 سال 3 دن کی عمر میں وفات پا جائے تو خبردار ان کی جوان بیویوں سے تم نکاح کا خیال بھی نہ لانا چونکہ نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں ماں بیٹے کا نکاح نہیں ہوتا ماں اور بیٹے کا نکاح نہیں ہوتا وہ ماں ہیں ہم نے اپنی ان ماں کے مطلق کیا معلوم کیا امہ بیوی صفیہ یہودن تھی پہلے جنگ خیبر میں قائد کر کے لائی گئی تھی یہودن یہودی سردار کی بیٹی حیئی بن اختب یہودی سردار کا نام مارا گیا تھا میدان خیبر میں ابھی میں نے پرسوں جامعہ عربیہ باندہ ہطورہ میں حضرت مولانا قاری سید صدیق صاحب قاری سید صدیق احمد صاحب رحمت اللہ علیہ جامعہ عربیہ میں خطاب کے دوران یہ بات کہی طلبہ موجود تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا نفیصالاکبر صاحب دامت برکاتہ ہوں تشریف فرماتے ہیں میں عرض کر دوں وہاں یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیویاں امت کی مائیں ہیں اور بیوی صفیہ یہودی سردار کی بیٹی تھی ایک سوال میرے پاس آ گیا تھا اسٹیج پر کہ آخر یہودیوں کو ہم مسلمانوں سے دشمنی کیا ہے کس بات کا یہ ہم سے بدلہ لیتے ہیں کیوں اتنا خار کھاتے ہیں ہم ایمان والوں سے کیوں یہ اندر ہی اندر سازش پہ سازش کرتے جاتے ہیں کیوں میری ماں بہنوں کی عزت عبرو کو برباد کرنے کے لیے کسی شیطان امریکہ کو بھیج دیتا ہے عراق کے اندر اور فلسطین کے اندر کیوں اسرائیل فلسطین پر ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں کیوں افغانستان میں بمباری کرتا ہے وہ شیطان امریکہ اور برطانیہ کیا ہے اس کے پیچھے راز وہ کونزہ دماغ کام کر رہا ہے یہودیوں کو نفرت کیوں ہے میں نے ارز کیا کہ اگر آپ نے سیرت رسول پڑھی ہوتی تو آپ یہ سوال نہ کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں غیر المغضوبی علیہ وضالی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ امام پڑھتا ہے اِنَّمَا جُعْلَ الْإِمَامُ الْيُتَمَّبِ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَا وَانْسِدُوا آقا کا فرمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رابی نسائی شریف میں حدیث موجود ہے جب تمہارا امام قرط کرے تو تم خاموش ہو جاؤ وَإِذَا قَرَا وَانْسِدُوا چُپ ہو جاؤ چُپ ہو جاؤ تمہارا امام قرط کر رہا ہے من کہانا لہو امام فقرات الامامی لہو قرآہ امام کی قرط مقتدی کی قرط جماعت میں وَمُنْفَرِدَ اگر اکیلے نماز پڑھو تو بے شک پھر تم کو سورہ فاتحہ پڑھنا لازم واجب ہے لَا صُلَاتَ الْمَيَّقْرَعْ بِفَاتِحَدِ الْكِتَاب نماز نہیں ہوگی جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے منفرد کے لیے اکیلے کے لیے جماعت میں شامل ہو جاؤ جابر ابن عبداللہ صحابی کا فیصلہ کہ جماعت میں اگر نماز پڑھ رہے ہو تو چپ ہو جاؤ بلکل قرآن کا فرمان رسول پاک کا فرمان وَإِذَا قُرِيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُونَ جب قرآن پڑھا جائے اے لوگو جب قرآن پڑھا جائے تو چپ ہو جاؤ کان لگا کر کہ سنو وَانْسِتُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے نماز میں امام جب قرط کرے وہاں جب چپ ہو جاؤ گے تو اللہ کا رحم تم کو اپنی طرف سے گھیر لے گا اپنی قرط کرنے کی اجازت نہیں چونکہ رسول پاک نے منع فرمایا مسلم شریف میں امام مسلم نے منع فرمایا وَإِذَا قَرَاءَ وَانْسِتُو جب قرط کی جائے تو خاموش ہو جاؤ قرط کی جائے خاموش ہو جائے چونکہ وہاں ماشاء اللہ جامعہ ربیہ حطورہ کے طلبہ کتنے ذہین ہوتے ہیں ان کے اس طرح کے سوالات تھے تو ہم نے اس کو قرآن و حدیث کے آیت کریمہ کے ذریعے سے وہاں پر حل کرنے کی کوشش کی تھی الحمدللہ وہ تمام کے تمام علماء کرام اساعتزہ نے پوری طرح اتمنان کا ساس لیا کہ ہاں دلائل پوری طرح آ چکے کہ امام کے پیٹھے قرط نہیں کی جائے گی یہ فیصلہ ہے صحابہ کرام کا یہ فرمان رسول اللہ کا یہ فرمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ فرمان رب زلجلال کا میں عرض کر رہا تھا وہاں پر کہ یہ یہودیوں کو دشمنی یہودیوں کو نفرت کیوں ہوئی کیونکہ یہ یہودی سن سات ہجری میں سن سات ہجری کا مطلب ہو گیا چھ سو انتیس عیسوی میں چھ سو انتیس عیسوی میں آج سن دوہدار آٹھ ہے نا چھ سو انتیس عیسوی میں جنگ خیبر ہوئی تھی مدینہ منورہ سے ایک سو باسٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر یہودیوں سے اس جنگ خیبر میں رب زلجلال نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو فتح یاد فرمایا تھا اور شر پسند یہودیوں کو شکست فاش دلوائی تھی اس خیبر کی ہار کا بدلہ رسول پاک کی امت سے لے رہے ہیں دیکھا آپ نے ان کا پلان خیبر میں مدنی آقا محمد مصطفیٰ کی جماعت صحابہ سے جو ان کو شکست ملی اس شکست کو یہ بھولے نہیں آپ ہیں کمزور دماغ آپ ہیں سیدھے سادھے بھولے بھالے کل جو آدمی چھورا بارتا ہے وہ رو کے معافی مانگ لے تو آپ فوراں بھول جاتے ہیں کہ منافق اپنی منافقت سے باز نہیں آتا منافق نمازی بن جائے گا منافق قاری بن جائے گا منافق حاجی بن جائے گا مگر اگر اس کے دل میں امام الانبیاء سے لے کر صحابہ اکرام تک بغض و حسد بھرا ہے تو وہ لازمان آپ سے بغض و حسد کا مظاہرہ کرے گا ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ آپ سے بغض نہ کرے یہودی چل رہا تھا ایک مرتبہ فاروق اعظم آگے آگے جا رہے تھے پیشے یہودی چل رہا تھا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے تو سنا کہ تم لوگ ہر حال میں عذیت پہنچاتے ہو ہم لوگوں کو یہ بتاؤ اے یہودی تم یہ بتاؤ اس وقت تم ہم کو کیا عذیت پہنچا رہے ہو اس وقت تم ہم کو کیا تکلیف پہنچا رہے ہو تم تو احترام میں میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہو میں آگے چل رہا ہوں میں تم سے کہتا ہوں آگے نکلو تو تم کہتے ہو کہ نہیں نہیں آگے نہیں نکلیں گے امیر المومنین اے عمر فاروق اعظم آپ امیر المومنین ہیں تمام کی تمام بائیس لاکھ مربع میل کے علاقے کے مالک ہمارے امیر المومنین نبی کے بعد آپ کا درجہ آپ خلیفہ رسول آپ نبی کے سسر ہم کیسے نکل جائیں کہ نہیں تجھ کو واسطہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا یہودی اپنے آپ کو کہتا ہے میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو جانتا ہوں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا جھوٹا ہے وہ کچھ نہیں پتا اس کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی اگر موسیٰ علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں قرآن کو پڑھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں حدیثوں کو پڑھتے ہیں ہم عربی بھی پڑھتے ہیں بائیس لاکھ نہیں تقریباً بائیس کروڑ مسلمان ماں کے پیٹ سے دنیا میں عربی سیکھ کر کے پیدا ہو رہا ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بیان دلیل ہے موسیٰ علیہ السلام کو یہ یہودی مانتے جو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو محفوظ کرتے موسیٰ علیہ السلام کی لینگویج کو سیف کرتے کون ہے مائیکلال یہودی جو فلسطین میں عبرانی بول رہا ہو کون ہے ایسا یہودی جو فلسطین میں سریانی بول رہا ہو یہ دونوں زبانیں موسیٰ علیہ السلام بولتے تھے عبرانی میں بیان فرماتے تھے سریانی میں توریت کی تشریح کرتے تھے دونوں زبانیں بولتے تھے آج کا کوئی یہودی عبرانی بول کے دکھا سکتا ہے آج کا کوئی یہودی سریانی بول سکتا ہے ہم سے پوچھو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہم سے قرآن پوچھو تم قرآن کو عربی پڑھ کر سنائیں گے انشاءاللہ تعالی عربی میں پڑھتے ہیں وَالنَّجْمِ ذَهَوَا مَا وَاللَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا عربی ہی میں ہم پڑھتے ہیں وَاللَّيْلِ ذَا يَخْشَوْا وَالنَّهَارِ ذَا تَجَلَّا عربی میں پڑھتے ہیں وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ ذَا سَجَعَ مَا وَالدَّعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا یہ میں عربی میں پڑھتا ہوں عربی میں ہم قرآن پڑھتے ہیں عربی میں قرآن پڑھتے ہیں عربی میں پڑھتے ہیں عربی میں تو ہم پڑھتے ہیں باقاعدہ طور پر بتائیے عربی میں پڑھتے ہیں تم اگر موسیٰ کے ماننے والے ہو تو توریت کی ایک آیت پڑھ کے بتاؤ تم موسیٰ کے ماننے والے ہو تو توریت کی ایک آیت پڑھ کے بتاؤ توریت کا ایک رکو تو چھوڑ دو ایک آیت کا سوال ہے کفیل الشب کا ایک آیت کا سوال ہم اپنے رسول کے ماننے والے ہم اپنے امام کے ماننے والے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پورا قرآن عربی میں پڑھتے ہیں یہاں تک کہ رسل پاک کا فرمان جو حدیثوں میں درج ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن کی طرح نازل فرماتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی طرح نازل فرمایا تھا قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا حدیثیں بھی اللہ نے نازل فرمائی قرآن کو وحی مطلوب بولتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں قرآن وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں حدیث وہ وحی ہے جو نماز میں نہیں پڑھی جاتی ہے غیر نماز میں بیان کی جاتی ہے غیر مطلوق وحیہ غیر مطلوق کہی جاتی ہے ہم نبی سے محبت کرتے تھے ہم نے دلیل بھی دی ہم اپنے نبی کی زبان جانے ہم نبی کی بیویاں جانے ایک امتی ہمارا ایک چھوٹا زبھائی کوئی عبداللہ عبدالرحمن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے وہ جانتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمان تشریف لائے تھے مدینہ منورہ میں انتقال ہوا تھا تم یہودی ہو موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تم بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے تم بتاؤ موسیٰ علیہ السلام نے زندگی میں ایک سو بیس سال جو گزارے کون کون سے کارنا میں کس کس مقام پر انجام دیئے ہمارے قرآن کو نہ پڑھنا ہمارے قرآن سے واقعات نہ معلوم کرنا اپنی کتاب سے تم بتاؤ ہمارا ایک چھوٹا سے بھائی بتا دے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی چار بیٹیاں تھی تم بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھی ہمارے رسول پاک کی چار بیٹیاں سب سے بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب دوسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی رقیہ دوسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی امی کلسوم چوتھی بیٹی کا نام سیدہ بی بی فاطمہ دو زہرہ تم بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھی ڈاکٹر کالنز یہودی بومبے میں ٹکرا گیا فرانس کا ڈاکٹر کالنز یہودی ہے پہلا اسے ہی سوال کیا ہمانی سورس ہمانی سورس پروفیٹ سورس پریسیل میں what's his name what's its name آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اس نے صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا نہیں اس نے یہی تو کہا are you follower of prophet محمد کیا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوکار ہیں میں نے کہا yes of course there is no any doubt I'm a slave of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم please be upon him میں غلام ہوں slave کہا میں نے follower کے ساتھ slave کہا کہ میں غلام ہوں سیدھے اسے یہ کہا how many how many source of prophet اور ان کے نام بتائیے what's the name of prophet swords ان کے نام بھی بتائیے تلواریں ان کے نام بتائیے میں نے ارز کیا کہ ایک شرط پر اس نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ واقعی غلام ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق کچھ بھی پوچھوں گا تم جواب دو گے میں نے ارز کیا I will try انشاءاللہ ask me کوشش کروں گا سوال کرو اس نے سب سے بہتی سوال کیا what's the prophets what's the prophets what's the name of prophets what's the name of souls نبی کی تلواریں کتنی ہیں اور ان کے نام کیا ہے میں نے کہا ایک شرط بیٹ لگاؤ پہلے شرط لگاؤ ہم بھی تم سے کچھ پوچھیں گے جواب دو گے اس کے بدلے میں اس کے بدلے میں جواب کے بدلے میں اگر میں جواب نہیں دے سکا اللہ اکبر کہیے میں اگر جواب نہیں دے سکا تو میں اپنے دین کو چھوڑ دوں گا نعوذ باللہ بھی کہہ لیجئے لیکن تم اگر جواب نہ دے پائے تو تم کو دین یہو چھوڑنا پڑے گا اور لوگ آگئے یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ فلمی دنیا کے مشہور ایکٹر فاروق شیخ کھڑے تھے وہاں پر وہ بھی گوا تھے اس بات کے وہ بھی کھڑے تھے باقاعدہ طور پر ان کی بھی فلائٹ کہیں جانی تھی انتظار میں تھے میں لکھ رہا ہوں کہ فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا بومبئرپورٹ کی بات اسے سوڑس بجا میں نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم there are nine سوڑس of prophet آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نو تلواریں تھیں سبحان اللہ کہہ دیجئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نو تلواریں تھیں ایک تلوار کا نام تھا بطار دوسری تلوار کا نام تھا ذلفقار فرس سوڑا آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بطار سیکنڈ سوڑا آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قضیب تیسری تلوار کا نام قضیب تھا چوتھی تلوار کا نام مجزم تھا پاتھویں تلوار کا نام تھا رسوب میں نے نو تلواریں گناہی میں نے کہا پلیس ٹیل مین آؤ اب تم بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پردادہ کا نام کیا تھا ہم نے کہا نہیں تم نے وعدہ کیا تم اپنے دین کو چھوڑو گے تمام کے تمام لوگ کھڑے تھے اس میں فاروق شیخ بھی بولا کہ جی ہاں ابھی تم نے ابھی اسی وقت تم نے یہ پرامیس کیا ہے مولانا سے کہ ہاں میں اپنے دین کو چھوڑوں گا میں نے کہا کہ تم نہیں بتا سکتے علم تمہارے پاس نہیں ہے علم کا باقعدہ طور پر سمندر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے سینے پر نازل ہوا قرآن مقدس کے اندر علم کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے اور قرآن ہمارے سینے میں ہے تمہارے سینے میں نہیں ہے علم کا سمندر تم کو ایمان والے کے سینے میں ملے گا علم کا بہتاوہ دریا ایمان والے کے سینے میں ملے گا علم کی ٹھاٹے مارتی بلند و بالا موجے ایمان والے کے سینے میں کام کریں گی ایمان والا بتائے گا کہ تمہارے تمہارے اپنے گھر کے اندر کیا ہوتا ہے ایمان والا بتائے گا موسیٰ علیہ السلام کے دادا کا نام جو تھا وہ قاہست تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے پردادا کا نام یسر تھا میں تو مسلمان ہوں میں تو امتی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میں تو یہودی نہیں ہوں لیکن تم نے تو میرے سوال کا بھی نہیں جواب دیا ہمیں نے تمہارے سوال کا جواب دیا تو اسی بات کو دیکھ کر تم صاحب ایمان ہو جاؤ پڑھو اسلام کو اسٹڑی کرو میں عرض کر رہا تھا کہ یہودی اس لئے دشمن ہیں ہمارے چھوکے یہ ہار گئے تھے مہا خیبر میں خیبر کی ہار کا بدلہ ابھی تک لے رہے ہیں غور کیجئے کہ ان کی سازش کا سلسلہ کتنا دراد ہے آپ کے پاس کوئی منصوبہ پلان تک نہیں ہے ابھی سترہ سو ستہون دہائی سو سال پہلے کی بات جنگ آزادی کا پہلا ہیرو سراج الدورہ قتل ہوا پلاسی کے میدان بنگال کے اندر لوٹ کلائیو آیا لاش کے پاس آپ کو تو یہدینی رہا ہے کچھ کوئی پلان نہیں کوئی منصوبہ نہیں لوٹ کلائیو نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی نے آٹھ سو سال پہلے ہم کو جو فلسطین میں شکست دی تھی ہم عیسائیوں کو اس عیسائی کا یہ بدلہ ہے اسے راج الدین دعا نے تم سے لے دیا تو میں مار کر کے ان کی سازش ہے یہاں تاکہ وہ بھولتے نہیں ہیں اپنی ہار کو لاؤ الدین ایوبی نے آٹھ سو سال پہلے ان کو شکست دی تھی شکست کے گھاٹ اتارا تھا ان مسیحیوں کو سور کی چمڑی کھانے والے اور سور کا گوش کھانے والے ان مسیحیوں کو لاؤ کلائیو نے جب سراج الدولہ کو مارا فوج نے اس کی سراج الدولہ کی فوج کے ساتھ میر جعفر غداری کر گیا میر جعفر غداری کر گیا اپنی فطرت کے مطابق ہر جگہ غداری کی جاتی ہے وہاں بھی اس نے اپنی فطرت دکھا دی گندی فطرت جعفر صادق کی غداری سے سراج الدولہ جنگ ہار گئے آئین میدان جنگ میں شہید ہوئے لاؤ کلائیو آیا باقیدہ طور پر گھوڑے سوتر کے کہ اے سراج الدین یہ اس جنگ کا بدلہ ہے جو جنگ صلاح الدین ایوبی نے ہم کو ہرائی تھی آٹھ سو سال پہلے آٹھ سو سال کے بعد ہی سہی ہم نے بدلہ تو لے لیا دیکھا آپ نے کتنا بدترین منصوبہ اس دور میں تھا یہ دور تو ٹیکنالوجی کا دور ہے آج ان کی سازشیں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوں گی سوا دو سو سال پہلے ان کا دماغ ایسا تھا بدلہ لینے کی بھاؤنہ انتقام کا جذبہ آج تو ٹیکنالوجی ہے آج تو کمپیوٹر ہے آج تو ویب سائٹ ہے آج تو ریموٹ ہے آج تو موبائل ہے آج تو آپ کے پاس پورا سسیمیٹک سسٹم ہے باقیدہ طور پر آج تو انہوں نے اپنے ہمارے گھر کے کمرے کمرے میں یہودی اور مسیحی کو بیٹھا دیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلی ویجن پہ یہ سیریل آ رہے ہیں یہ ڈرامے آ رہے ہیں یہ نا تک آ رہے ہیں ساز بھی کبھی بہو تھی کسوٹی زندگی کی عزیزوں یہ ہسنے کی بات نہیں ہے بہت سیریس بات سمجھ نہیں جاؤ آپ کے گھر میں ایک یہودی پروفیسر ہر وقت موجود ہے ٹیلی ویجن کی شکل میں یہودی پروفیسر آپ کی آپ کے گھروں موجود ہے انشاءاللہ اس سوال کے جواب دوں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دادی کا نام کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مبارک قبر کہاں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہے انشاءاللہ بتاتا ہوں ضروری سوال کیجئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دادی کا نام اگر میں بتاؤں گا تو آپ کو دینی فائدہ کچھ نہیں ہوگا اور میں نے اب اس طرح کے سوالوں کے جواب دینا ختم کر دیئے ہیں ابھی پرسوں اور پرسوں باندھائی میں بیان کر رہا تھا ایک سامنے اسٹیج پر بھیج دیا کہ بتائیے کرکیٹر جو بیٹ لے کر کے میچ کھیلتے ہیں اس کرکیٹر بیٹ کی لمبائی کتنی ہے بیٹ کی لمبائی تو مولانا مفتی نجیب صاحب بھی تشریف فرما تھے حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھائی رحمت اللہ علی کے سابقہ دے وہ بھی بیٹھے رہے ہیں میں نے عرض کیا کہ دیکھئے یہ شرعی سوال نہیں دینی سوالی ناقبر و حش میں کوئی اس سے فائدہ ہوگا آپ کو ہاں بس خالی معلومات ہو جائے گی لیکن یہ معلومات تب حاصل کیجئے جب آپ نے دین کی ضروری معلومات حاصل کر لی ہو کیا آپ کو معلوم ہو گیا کہ نماز میں ایک کیون سنتیں ہیں کیا آپ کو معلوم ہو گیا کہ نماز میں سات فرائز ہیں باہر اور چھے فرائز اندر ہیں کیا آپ کو معلوم ہو گیا کہ وضو میں اٹھارہ سنتیں ہیں اگر نہیں معلوم ہے تو آپ کو حق نہیں ہے یہ پوچھنے کا کہ بیٹ کی لمبائی چڑھائی کی بھی میں نے کہا میں آج بتاؤ بتاؤں گا نہیں کہ بیٹ کی لمبائی 96.9 سنٹی میٹر ہوتی ہے 96.9 سنٹی میٹر بیٹ لمبا ہوتا ہے 155 گرام 155 گرام 5 گرام وزنی بال ہوتی ہے بال کا جو وزن ہوتا ہے ٹیسٹ میں جو بال استعمال کی جاتی ہے 155.9 گرام کی وہ بال ہوتی ہے باقاعدہ طور پر لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا نہیں بتا تو سکتا ہوں مگر بتاؤں گا نہیں ایسی عثمان غنی یہ تو ہمارے عثمان غنی کے دادہ دادی کی بات ہے یہ تو ہمارے گھر کے بچے بھی جانتے ہیں لازمان آپ کے گھر کے بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے لیکن آج نہیں بتاؤں گا آج نہیں بتاؤں گا میں عرض کر دوں اب وہاں پر پوچھیا شاملی میدان شاملی میں باقاعدہ طور پر ابھی جلسہ ہوا مدرسے میں ایک صاحب مدرسے کی طالبین نے فرمایا لکھا مولانا صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ یہ بتائیے ہندوستان میں اب تک کتنے لوگوں کے پاس موبائل آ چکا اب بتائیے کوئی سرہ کوئی پیر نہیں تو میں نے عرض کیا کہ پندرہ دسمبر تک ہندوستان میں تقریبا ساڑھے اٹھارہ کروڑ آدمیوں تک کے موبائل پہنچ چکا ہے میں نے کہا سانس لیجے درا اب پھر دعا بھی دے دیجئے مجھ کو کہے بھی دیجئے کہ عالم دین ہی جانتا ہے قرآن کے ذریعے سے دنیا کا کوئی ڈاکٹر انجینئر سائنس کا نہیں جانتا ہے جو عالم کے باز علم ہوگا وہ غیر عالم کے باز ہوئی نہیں سکتا چونکہ اللہ نے قرآن وجید میں فرما دیا اگر تم کو کچھ نہیں پتا ہے تو علماء سے پوچھو سر کے بال پوچھنا علماء سے پوچھو عالم سوتے ہو بتا دے گا دیاران only اکیون ہزار کمو بیش بال آنکھوں کا وزن پوچھنا عالم سے پوچھو آنکھوں کا وزن بتا دے گا ڈاکٹر بعد میں بتا ہے کہ ایکسری لے گا عالم کے باز قرآن کی شکل میں پہلے ہی ایکسری کی مشین موجود ہے سات گرام جاؤ اس سے ایکسری کرواؤ دو ایک ہزار روپیہ عالم ادین ایسا ڈاکٹر ہوتا ہے فری ساری چیزیں تم کو ساری ٹیسٹنگ ریپورٹ فری میں دے ہیتا ہے کہنے لگے گردے میں سراخ میں نے کہا دس لاکھ ہے کہنے لگے آپ سوچتے بھی نہیں ہیں بولتے ہیں میں نے کہا یہ تو فضل مولا اللہ سے پوچھو کیوں بولتا کسی ڈاکٹر کو تم نے ایسا پایا کہنے لگے بائیں گردے میں بیتے ہیں میں نے کہا جی ہاں دس لاکھ سراخ دہینے گردے میں دس لاکھ سراخ بائیں گردے میں بیس لاکھ سراخ اللہ نے رکھے ہیں جس میں اللہ تعالی نے ایسی مشین ایسی چھنی بنا دی ہے گردے کی شکل میں کہ گندہ خون کو نکال کر کے اچھے خون کو پورے بدن میں دوڑا دینا دو سو چھے ہڈیوں کے اندر خون کا قطرہ پہنچانے کا کام یہی کرنے والے سر کی چھتیس ہڈیوں میں خون کا قطرہ یہی گردے پہنچا دیتے ہیں بتیس ہڈی پیر کے اندر ہیں باقیدہ طور پر یہی گردے پہنچا دیتے ہیں سب سے بڑی ہڈی اور سب سے چھوٹی ہڈی جو کان کے پاس ہوتی ہے ڈاکٹر سے پوچھیں ڈاکٹر انشاءاللہ آپ کو بتائے گا سب سے چھوٹی ہڈی جو کان کے پاس ہوتی ہے وہاں تک کہ خون کا قطرہ پہنچانے کا کام یہی گردے کرتے ہیں آپ غور فرمائیے اتنی جلدی ریپورٹ کوئی ڈاکٹر دے گا